اسلام علیکم دوستو امدانی پجنلاف میں آپ کو والکم کرتے ہیں امید آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو گرمی بہت زیادہ تیز ہوگی ہے اور کافی دن ہوگی ہے کبوتروں کے نلائی بھی نہیں ہے تو آج جو ہے وہ میں نے کہا کبوتروں کو نلائی دیتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو جتنے بھی دوستو نے وہ جو پرندے رکھے ہوئے ہیں پرندے جو ہے وہ جو بھی ہوں وہ نہاتے جو ہیں وہ بہت شوک سے ہیں تو آج بھی جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم جو ہے وہ ایک دو دفعہ ان کو جو لازمی جو ہے نلائی دے خاص کر جو ہے وہ کبوتروں کو تو آج مجھے ٹائم ملنا ہے تو میں جو ہے وہ ان کو نلائی دیتا ہوں پھر آپ دوستو نے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ابھی میں پانی ڈالتا ہوں اور پانی رکھتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو تو یہ میں نے پانی جو ہے وہ اس تکاری میں ڈال کے رکھ لی ہے اور ابھی اس پانی کے اندر میں ڈالوں گا یہ چیک کریں پانی کے اندر میں نے پنکی ڈالی ہے تو آپ بھی جب بھی اپنے کبوتروں کو نلائی دیں تو پانی میں پنکی لازمی ڈالیں اس سے یہ ہوتا کہ کبوتر کے اپارے میں وہ شائننگ آتی ہے اور جو کبوتروں کے پروں میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو پنکی والے پانی سے آپ نلائیں تاکہ کبوتر آپ کے جو وہ صحت بند بھی رہے تو یہ پانی اگر کبوتر پی بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی اس پانی کو مکس کر لیتا ہوں یہ چیک کریں یہ اس کلر کا ہو گیا ہے پانی یہ صرف ایک کی چھٹکی ڈالی ہے تو ایسا کلر ہو گیا تو ابھی جو ہے وہ کبوتر وہ اندر ہے ابھی ہم کبوتروں کو باہر نکال دیں گے تاکہ وہ پھر باری باری آ کے ناتے رہیں گے کبوتروں کو باہر نکال کے تو یہ چیک کریں پہلے اس کھوڑے کے جو نر ہیں ان کو ہم نلائی دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کبوتروں کو جو ہے وہ میں لائیں گے کیونکہ یہ ایک ہی تکاری ہے اس کے ساتھ میں اندر بغیرہ صحیح لگا دوں تاکہ یہ گرے لیں جی دوستو یہ نکال دیں بھائی ابھی میں باہر جاتا ہوں تو پھر جب یہ نیچے ہوتا تھے ہیں ان آنے کے لیے تو پھر میں آگے ویڈیو کانٹی لے کرتا ہوں جی دوستو تو یہ دیکھیں کبوتر باری باری آ رہے ہیں انہا رہے ہیں یہ کافی سارے جو ہے وہ انہا کے سیڈ پہ ہو کے جو دیکھیں بیٹھ گئے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ کتنے شہوک سے جو وہ نہاتے ہیں گرمی بہت زیادہ تیز ہوگی ہے آپ بھی اپنے کبوتروں کو جو ہے وہ لازمی ہافتے میں ایک یا دو دفعہ لازمی نلائیں اور پنکی والے پانی سے نلائیں تو اچھا ہے تاکہ ان کے پروں میں شائن بھی آتی ہے کبوتروں کے اور ان کے پروں میں جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں تو یہ جب ناتے ہیں تو بہت سے بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں گرمی سے بھی بچتے ہیں کبوتر گرمی ہو یا سردی ہو دونوں موسمیں جو ہے وہ نانہ جو ہے وہ بہت شوک جو ہے وہ رکھتے ہیں نانے کے لئے کیونکہ ان کو گرمی سردی کا نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ نانہ بہت ضروری ہے لیکن گرمی میں تو بہت ضروری ہے آپ ان کو نلائیں دیکھیں ماشاءاللہ ناتیں اور نا کے اوپر دیکھیں جیسے یہ اوپر آکے بھی پر جو ہے وہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ ہے کہ جب یہ ناہا لیں گے تو اس کے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اور پانی ڈال کے دوسری سیڈ پر رکھیں گے ساتھ والے کھڑے میں وہ دور مادیاں اور بچے ہیں تو ابھی تک کے لئے یہ تنہی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو